سبر یہ ہے کہ وزیرہ صحیحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین רاشد نے راجن پور کرنٹینہ سنٹر کا دورہ کیا ڈی سی او سی ہلتھ سنٹر راجن پور نے یاسمین راشد کو کرنٹینہ سنٹر میں مریضوں کے لیے تیبیس سہولیات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا صبحی وزیرہ صحیحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے راجن پور کرنٹینہ سنٹر کا دورہ کیا اس موقع پر صوبائی وزیر لائف سٹاک حسنین ڈی سی او اور سی ای او ہیلت راجن پور میں موجود تھے ڈی سی او اور سی ای او ہیلت راجن پور میں صوبائی وزیر سیحت کو کرنٹینہ سینٹر میں مریضوں کے لئے تبعی سہولیات کی تفتیلات سے آگا کیا ہے اس موقع پر وزیر سیحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین آشد کا کہنا تھا کہ پنجاب کے مختلف ہسپتالوں سے کرونا وائرس کے کنفرم مریض روزانہ کی بنیاد پر صحتیاب ہو رہے ہیں کرنٹینہ سینٹر راجن پور میں کرونا وائرس کے پچاس ہی مشتبہ مریض داخل تھے جن میں سے سات مریض صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو واپس جا سکے ہیں صحتیاب ہونے والے مریضوں میں کرونا وائرس کے کنفرم مریض بھی شامل تھے ڈاکٹر یاسمین آشد کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا پر کابو پانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کے مختلف ہسپتالوں سے کرونا وائرس کے کنفرم مریض روزانہ کی بنیاد پر صحتیاب ہو رہے ہیں عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بار بار حفاظتی تدابیر پر سختیر سے عمل درامت کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے صوبے بھر میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے دس ہزار سے زائد سشخیصی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والی ڈاکٹر نرسس اور پیرا ماجیکل سٹاپ کا ورال بلند ہے